چین پاکستان کا سب سے بڑا مددکار ہے LAC پر بھارت کی مضبوط تیاریوں سے چین گھبرایا ہوا ہے یہ خبریں لگا تار آ رہی ہیں کہ گھبراہت میں چین نے بھارت سے مقابلے کے لیے پاکستان کی مدد مانگی ہے بھارت کے خلاف چین اور پاکستان کی جوائنٹ سازش کو لے کر سینہ کو کئی سیکرٹ انپوٹس مل چکے ہیں لیکن پہلی بار ایک ویڈیو ثبوت بن کر سامنے آیا ہے ویڈیو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان نہ صرف LAC پر چین کے سینکوں کی مدد کر رہا ہے بلکہ گلوان میں بھی پاکستان کے سینکوں کی موجودگی کے سنکیت ملے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا گلوان میں بھارتی اور چین کے سینکوں کی مدھےڑ میں پاکستانی سینک بھی موجود تھے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھئے اور سچ جانئے ٹی وی نائن بھارت ورش کا برڈ ایکسپلوسیف خلاصہ کیمرے پر ساجش کے ثبوت گلوان میں پاکستانی فوجی موجود چینی وردی پاکستان کے جوان گلوان میں دشمنوں کا جوائنٹ پلانٹ آون سیکنڈ کے ویڈیو میں پاکستان کے آرمی چیف کی چار سو بی سی قید ہو چکی پاکستان نے چین کی وردی چین کے حتیار اور چینی سینکوں کی ٹوپی سے جس ساجش کو چھپانے کی کوشش کی تھی وہ اب دنیا کے سامنے اس تصویر کے ذریعے آ چکی چین اور پاکستان میں جس ساجش کو سیکرٹ کیمری میں تیار کیا تھا وہ ایک کیمری کی وجہ سے ہی بے پردہ ہو گئی اب آپ کو اس ویڈیو کا پورا سچ بتائیں اس سے پہلے چین کی ویل اے سینہ کے جوانوں کی کچھ تصویریں دیکھیں تاکہ خلاصہ سننے کے بعد آپ کے مند میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہ بچے چین کے سینکوں کی پریڈ کی یہ تصویر خور سے دیکھئے ہر چہرے کو خور پریکٹس کرنے والے جوانوں کو دیکھیں خور سے سینکوں کی قد کاٹھی دیکھیں چین کے سینکوں کی قد کاٹھی اور ان کے چہرے دیکھنے کے بعد اب آون سیکنڈ کا یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں ایک چہرہ بلکل الانگ ہے چینی سینکوں کے بیچ یہ کون ہے کیا آپ کو چین کے فوجیوں کے بیچ موجود یہ جوان کچھ الگ نہیں دیکھ رہا یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر ہے اور دنیا کے کئی لوگوں نے اس چہرے کو دیکھ کر یہی سوال پوچھا ہے کہ چینی سینکوں کے بیچ یہ کون ہے وہی ٹوپی وہی وردی لیکن چہرہ اور قد کاٹھی چین کے سینکوں سے بلکل جدہ چین کے ایک پترکار شین شیوائی نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا جسے دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے دارھی والے جوان کو لے کر سوال اٹھا دارھی اور چہرے سے صاف زہر ہو رہا ہے کہ یہ سینک چین کا نہیں بلکل باجوا کی سینہ کا ویڈیو کے ساتھ چینی پترکار نے جو لکھا وہ اور بھی سنسنی خیز ہے ٹویٹ میں لکھا گیا یہاں ہم چینی پیلے یو دھاؤں سے چین بھارت ایلیسی پر میں شاید ان میں سے کچھ گلوان گھاٹی میں بھی تینات پترکار نے لکھا کہ یہ وہ سینک ہیں جو گلوان میں تینات اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلوان میں اس وقت پاکستان کی سینہ چین کی سینہ کی مدد کے لیے تینات پاکستان اور بھارت کی بیچ بنے لائن آف کنٹرول پر دونوں دیشوں کی سینائے اکثر آمنے سامنے آتی رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی سینکوں سے مقابلے کے لیے چین نے پاکستان سے مدد مانگی ہوگی چینی سینکوں کے بیچ پاکستان کے سینک کی موجودگی میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا گلوان میں بھارتی سینکوں پر حملہ کرنے والوں میں پاکستانی فوجی بھی شامل تھے گلوان میں چین کے سینک اور بھارتی سینکوں کے بیچ جس طرح سے کھونی بھیڑنٹ ہوئی ویسا اتحاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اب سوال یہ ہے کیا چین کی مدد کے لیے تینات پاکستانی بیٹ نے بھارتی فوجیوں پر حملہ کیا تھا کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کے سینک بھارتی جوانوں کی بھاشا نہیں سمجھ پاتے اس لیے انہوں نے بھارتی سینکوں کے وائرلیس پر باتچیت کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے سینکوں کی مدد لی ہے اور یہ جوان اسی لیے یہاں سبوت بھلے ہی پہلی بار سامنے آیا ہے لیکن بھارتی خوفیہ ایجنسیوں کو اس کی خبر بہت پہلے مل رہی ہے بھارتی سینک کی تیاری چین اور پاکستان کی جوانٹ ساجش سے نپٹنے کی سوطروں کی مطابق لیسی پر بھارت کی تیاریوں کو دیکھ کر چین کے ایکسپرٹس یہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ سردی کے موسم میں بھارتی سینک گلوان سے چین کے حصے پر قبضہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چین نے پاکستان کو ساتھ ملا کر کلاننگ کی چین کے ٹینشن کی بڑی وجہ رافیل بھی رافیل کی اوڑان سے چین دہشت لی رافیل کی تیناتی اور بار بار لیسی کے آس پاس گشت بھی چین کے بائیو سینہ کو بھی ڈرائے ارکیلیس دیمان بھی بار بار سینکوں کو ہتھیار اور ضروری سامان پہنچا رہا ہے سکھ ہوئی تھرٹی کی اوڑان نے بھی چین کی چنتہ بڑھا دی ہے چین سمجھ چکا ہے کہ بھارت کی بائیو سینہ لگاتار اپیاس کر رہی ہے اور بڑے آپریشن کو کبھی بھی انجام دیا جا سکتا ہے پاکستان کے سینکوں کی چین میں تیناتی کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ پاکستان ازربیجان کی مدد کے لیے بھی اپنے سینکوں کو ہیٹ چکا ہے پاکستان اس وقت ایک ایسا ملک ہے جو چین کے اشارے پر کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی طرح وہ دنیا کے کچھ دیشوں کی سہانبوتی حاصل کر دی دوستی بڑھانا چاہتا ہے عمران خان کی سرکار کا ایجنڈا ساف وہ اسلام کے نام پر ترکی سے دوستی بڑھا رہا ہے اور ازربیجان کی مدد کر رہا ہے دوسری اور چین سے آرٹھک مدد لینے کے لیے پاکستان کسی بھی حد تک چین کی مدد کر سکتا ہے بھارت پاکستان اور چین کے اس گٹواندن کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے اس لیے صرف LAC ہی نہیں بلکہ LOC پر کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لیے پوری تک ہماری جوان مستحق پیرو ریپورٹ TV9 بھارت ورش کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے کیا آپ بھی ہوئے ہیں دھوکھا دھڑی کے شکار بھیجیے اپنی آپ بیتی lootخر at tv9.com پر دیکھئے روز رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی ساڑھے فکر آپ کی محشم محشم